یونان کشتی حادثے میں اب تک کھوٹلی سے تعلق رکھنے والے 166 نوجوانوں کے لابتہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی پولیس میرپور خالد محمود چوہان نے کہا ہے کہ یونان کشتی حادثے میں مزید 88 لابتہ نوجوانوں کے والدین نے رابطہ کیا ہے اور 50 دیگر لابتہ نوجوانوں کا ڈیٹا علاقائی سطح پر لوگوں کی مدد سے جمع کیا ہے انہوں نے کہا کہ حادثے کے فوری بعد لابتہ افرادوں میں سے 28 نوجوانوں کے اہل خانہ نے رابطہ کیا تھا اب تک کھوٹلی کے لابتہ کل 166 نوجوانوں کی تصدیق ہوئی ہے ڈی آئی جی میرپور کے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یونان میں لابتہ نوجوانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ورسہ قانون کے ڈر سے سامنے نہیں آ رہے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی ہے لابتہ نوجوانوں کے والدین پولیس کو معلومات فراہم کریں ہم ان کی مدد کریں گے انہوں کہا کہ لابتہ نوجوانوں میں سے کچھ ابھی یونان کی جیل میں اور کچھ تفتیش کے مراحل میں ہیں یاد رہے کہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کے خواہش مند تارکین وطن کی کشتی 14 جون کو یونان کے ساحل کے قریب حادثے کا شکار ہو کر دوب گئی تھی ابتدائی طور پر کشتی دوبنے سے 78 افراد ہلاک ہوئے تھے بعد ازاں چار مزید لاشیں ملے تھی جس کے بعد اموات کی تعداد بیاسی ہو گئی اور ایک سفر چار کو بچا لیا گیا تھا جن میں سے بارہ کا تعلق پاکستان سے ہے کشتی میں پاکستانی، مصری، شامی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 750 تارکین وطن سوار تھے وزیر داخلہ رانہ سناولا نے کہا ہے کہ کشتی میں سوار پاکستانیوں کی اب تک کی تعداد 350 ہے جبکہ 281 فیملیز نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے بچے اس حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں موسیقی